موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب اپنے گھر میں خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس کا نام ہے آلو کی ترکاری آلو کی بجیا ویسے میں جو بولتی ہوں میرے گھر میں جو بولا جاتا ہے اس کو آلو کی ہندو بجیا بولا جاتا ہے اب ہندو بجیا کیوں بولا جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ امی بولتی ہیں تو شروع سے تو ہم بھی بولتے ہیں لیکن اتنا میں بتا دوں یہ بہت مزیگی بنتی ہے جو چٹ پٹے کھانے والے لوگ شوقین ہیں کھٹا کھٹا تو ان کے لئے بہت مزید کی ریسپی ہے یہ تو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے بہت کھٹی اور سپائسی بنتی ہے تو اس کو آپ پوری روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پوری کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں کچوری کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزید کی بنتی ہے چلیں تو میں آپ کو اس کے انڈیرینز بتاتی ہوں لیکن اس کتانے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو بھی میرے چینل پر لوگ نیو ہیں وہ جلدی سے جائیں اور ریٹ کر کر سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو کلک کر دیجئے اور ساتھ میں اس کے ساتھ چھوٹی سی بیل ہوگی اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکشن پہلے سے ان کو مل جائے گا چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کب کے قریب آئل اچھا میں انڈیرینس آپ کوئی الگ سے نکال کے نہیں بتا رہی ہینڈ ٹو ہینڈ بناتی جاؤں گی اور ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو انڈیرینس ڈال کے بتاتی جاؤں گی تو فاسٹ کام کریں گے جلدی بنے گئی ہے جلدی بنتی ہے اگر آلو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں تو یہ بہت ٹین ٹو ٹین منٹس میں فریڈی ہو جاتی ہے بہت مزی کی بنتی ہے یہ ایک پیاس لے لی تھی جس کو میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاس لے لی تھی جس کو بارے کٹنگ کر لیا تھا اور اس کو میں نے آئل کے اندر ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس کو میں براؤن ہونے تک پکا ہوں گے اس کو براؤن ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں ہلکی براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گے دو بڑے سائز کے ٹی مارٹر اچھے بڑے سائز کے ٹی مارٹر لیے تھے جس کو میں نے بارے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے یہ جتنے بھی اندرینز میں بتا رہی ہوں یہ ہاف کےجی آلو کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے ہاف کےجی آلو پہلے سے بوائل کر کے اور کیوبز کی شیپ میں اس کو کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا جیسے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اس کو میں اچھ سے ٹی مارٹر کو پکاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں ڈال دیتی ہوں ایک اکھانے کا چمچھا ایک کھانے کا چمچھا ادرک کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچھا لہسان کا پیسٹ اچھا بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے بھون دوں گی تاکہ ادرک لہسان کی smell بھی نکل جائے اور ساتھ ساتھ میں میری ٹی مارٹر بھگل جائیں اور اس کو 2 مینٹس کے لیے میں کور کر کے رکھ دوں گی چلیں دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں اب میرے اب میں اس ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں اور موس ٹیمارٹر گل چکے ہیں اب میں اس کو اس میں ڈالی ہوں سپائیسز سپائیسز میں میں نے لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ جو ہے وہ چلی فلیکس یعنی کے کٹی بھی میرچے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ لیا ہے میں نے سپائیسز اب اپنے سر کے گھر دیتے ہیں یہ آدھا چاہی کا چمچہ میں نے حلدی لے لیا ہے لیا ہے حلدی تھوڑا زیادہ ڈالے گی اس کے اندر ایک چائے کا چمچہ میں نے نمک لے لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیجے گا جتناہ کھاتے ہوتاں میرے تین سے بھی لے الگ میں نے ایک چاہی کے چمچہ کے لیا تھا نمک چاہ چاہاں جائے gyب میں سے مجھے زیادہ لیا ہے سپائیسز بنانا تھا مجھے اگر اپنے سپائیسی نہیں بنانا تو آپ کم ایک چائے کے چمچے کے غریب کلونجی اب میں لے رہا ہوں ایک چائے کے چمچے کے غریب زیرا یہ سپائسز کی کونٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہ میں نے لے لی ہے رائی رائی آپ کو پتہ ہے چار وغیرہ میں بہت خوز ہوتی ہے اور کھٹی بند کرتی ہے سالم کو تو یہ میں نے لے لی ہے ایک چائے کے چمچے کا غریب رائی اور یہ میں نے لے لی ہے دو چائے کے چمچے دھنیا صاپو دھنیا کر آپ کے برد چھوڑا بڑھا مصالے کو دھونس کرتے ہیں اور اس cosmét quelques- Judas مصالے مکش Squeeze اگر آپ کم کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹی بھی مرچے کم کر لیجے گا یا تو پھر آپ ہری مرچے اسکیپ کر دیجے گا مرچے کتنی کھانا چاہتے ہیں مجھے تھوڑا سپائسی سا بنانا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ مرچے لئے اب یہ میں نے لے لیا ہے آلو آلو جو میں نے بوائل کا آپ کو بتایا تھا پہلے کہ بوائل کر کے رکھ لیا ہے آدھا کے لوگ کے غریب جس کو میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے مطلب کٹنگ کر لیا تھا میں نے یہ میں نے گھلے لیا اور اس کو اب میں اچھی طریقے سے مسالے کو بھون لوں گی مسالے کے اندر آلو کو مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پانچ منٹ تک کے لئے کور کر دوں گی تاکہ اچھے سے آلو میں مسالے مکس ہو جائیں اب میں نے اس کو یہ دیکھئے اب یہ میں نے پانی ڈال کے چھوڑ دیا تھا فائف منٹ کے لئے اب یہ دیکھیں آل موسٹ آئل اوپر آنے لگا ہے اور یہ بچیاں میری جو ہے آلو کی ترکاری جو ریڈی ہونے لگی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی املی املی میں نے ڈالی ہے میں نے زیادہ لی ہے میں نے تین کھانے کے چمچے قریب بھر کے املی لی تھی اگر آپ لوگوں کو بھی ٹیسٹ پہ ڈیپین کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو کم کھٹا پسند ہے تو آپ کم لی لی جیگا زیادہ ہو تو زیادہ ڈال لی جیگا آپ پہ ڈیپین کرتا ہے چلیئے جی تو اب اس کو میں نے ہر دنیا سے گارنش کر دیا ہے اور یہ میری ترکاری ہو گئی ہے ریڈی اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ ڈال لی جیگا میں تو اس لیے میرا ڈال زیادہ ڈال لی جیگا میں تو اس لیے میرا ڈال زیادہ اوپر آیا نہیں ہے بلکل خوش خوشی بنی ہے تو اب یہ میری ہو گئے ہی ترکاری ریڈی اور اس کو میں نے ہر دنیا سے گارنش کر دیا ہے میری ریسپی اگر آپ کو کیسی لگی ہو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ جب فیڈبیک آتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں پھر اور مزی کی ریسپی شیئر کرنے کا دل چاہتا ہے تو چلیں آپ لوگ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو کرنا مت بھولئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی